اگلا سوال ہے کیا میں دو سگی بینوں سے ایک ہی وقت میں نکاح کر سکتا ہوں یا نہیں میری دعا ہے جی آپ کا ایک سے ہی نکاح ہو جائے یہاں تو لوگ کا ایک نکاح بھی نہیں ہو رہا اب جو چارے کمارے سنیں گے وہ کہیں گے دو سے کٹھا نکاح تو ہمارا تو ایک سے بھی نہیں ہو رہا دو بینوں سے کٹھا نکاح قرآن نے حرام قرار دیتی ہے دیکھیں صورت النساء کی جو آیت نمبر ہے نا ٹوئنٹی فور جو پارا نمبر فور کی آخری آیت ہے اس میں نہ محرمات عبدیع اللہ تعالی نے بیان کر دی ہیں ایسے رشتے جو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالی نے حرمت والے قرار دے دی ہیں نکاح کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ان کے ساتھ اب نکاح نہیں ہو سکتا اس میں آپ دیکھیں کون کون سے رشتے ہیں جو اللہ تعالی نے بیان کی ہیں پارا نمبر فور کے بالکل اینڈ پہ جا کے آیت نمبر ٹوئنٹی تھری ہے جی ہے ٹوئنٹی فور نہیں ہے ٹوئنٹی تھری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حرمت علیکم امہاتکم حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں ماں سے کسی کی شادی نہیں ہو سکتی نکاح نہیں ہو سکتا وَبَنَاتُكُمْ اور تمہاری بیٹیاں وَأَخَوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں وَأَمَّاتُكُمْ اور تمہاری پھوپیاں یعنی آپ کی جو والد کی سگی بہن ہے وَخَالَاتُكُمْ اور تمہاری خالائیں والدہ کی بہن وَبَنَاتُكُمْ اور بیٹیاں بھائی کی بتیجیاں وَبَنَاتُكُمْ اور بیٹیاں بہن کی یعنی بھانجیاں یہ وہ سارے ہیں جن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے وَأَمَّاتُكُمْ اللَّاتِ أَرْضَعْنَكُمْ اور وہ مائیں جو دودھ کے رشتے سے تمہاری مائیں ہیں جن کا دودھ تم نے پھیا ہوا ہے ان سے بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَعْنَكُمْ اور جو رزاد کے رشتے میں تمہارے بہن بھائی بن چکے ہیں یعنی جس عورت کا تم نے دودھ پھی ہے اس کی جتنی بھی اولاد ہے اس سے تمہارے اب نکاح نہیں ہو سکتا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اور تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں ساس وہ بھی آپ کے اوپر ہمیشہ کے لیے نام ہے چاہے آپ کی بیوی مر بھی جائے آپ نے ساس کے سا شادی نہیں کر سکتا اس میں پھر اختلاف ہے کہ کہیں پہ نکاح ہوا تھا رخستی سے پہلے طلاق ہو گئی تو اب کیا ایسی عورت کی ماں کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے تو صحابہ کی اکثریت کہتی ہے کہ نہیں جس عورت سے ایک دفع بھی آپ کا نکاح ہو گیا ہے چاہے آپ نے اس سے ازدوادی تعلق قائم کیا یا نہیں کیا رخستی ہوئی یا نہیں ہوئی اب اس کی ماں کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہے کیونکہ قرآن میں یہ الفاظ جو تھے نا اس سے با لوگوں نے اجتہاد کیا وہ آگے الفاظ آ رہے ہیں اور ایسی عورتیں جن سے تم شادی کر چکے ہو ان کی جو بچیاں ہیں جو پہلے خانون سے تھی وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے وہ تمہاری بیٹیوں کی ماند ہے اللہ تی دخل تم بہن بشرتے کہ تم نے ان کے ساتھ ازدوادی تعلق قائم کر لیا ہو تو یہ جو ہے نا کہ ایسی عورت جس سے آپ انٹر کورس کر لیں اب بس اس کے بعد اس کی جو اولاد ہے نا چاہے وہ آپ کی شادی سے پہلے کسی اور خانون سے تھی یا آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ کئی اور شادی کرتی ہے اور اس سے کوئی اولاد ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے آپ پہ حرام ہو گئی یہ دخل تم بہن کا تعلق اس کے ساتھ ہے لیکن بعد لوگ کہتے ہیں اگر آپ اسے پیچھے لے جائیں نا ساس کے کیس میں کہ ایسی عورتیں جن سے تم انٹر کورس کر چکے ہو ان کی ماں تم پر حرام ہے لیکن یہ اس کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے وہ بالکل الگ چیز ہے تو صحابہ اکرام بارل اس کو چونکہ صحابہ دین میں حجت ہیں قرآن سمجھنے کے اعتبار سے وہ اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے چاہے اس دواجی تعلق قائم کیا یا نہیں کیا وہ کہتے تھے جو ایک دفعہ جس پہ آپ کی بیوی کے طور پر نام بولا گیا چاہے رخصتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی نکاح ہو گیا آپ اس کی ماں کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے مساس ہمیشہ کے لیے حرام ہے فَإِلَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِن فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ہاں اگر تم نے ان کے ساتھ اس دواجی تعلق قائم نہیں کیا اپنی بیویوں کے ساتھ تو پھر ان کی ماں کے ساتھ تمہارا ان کی اس اولاد کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے جو اگلے خامدوں سے تھی جو پہلے گزر چکے ساس کا معاملہ اس میں نہیں وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَسْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور جو یعنی تمہارے بیٹے ہیں ان کی بیویاں جو سل بھی تمہاری اولاد ہے ان کی بیویاں بھی تم پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہیں کوئی شخص اپنی بہو کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا چاہے اس کو طلاق دے دی ہو اس کے خامد نے چاہے اس کا وہ بیٹا مر گیا یہ نہیں ہو سکتا وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ بھی حرام ہے کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو جو آپ کا سوال تھا یہ آخر میں آیا ہے یہ جتنے محرم مات کا ذکر ہوا آخر میں یہ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا یعنی پہلے اگر یہ گناہ کیا ہے تو توبہ کرو اس کا یہ مدلم نہیں کہ اگر پہلے کسی نے کیا ہوا ہے تو وہ اب وہ رکھے گا نہیں اسلام میں جب چار شادیوں کا حکم آیا ہے نا تو جس نے پہلے چار سے زیادہ کی تھی تو انہوں نے چار سے عمر والی سارے ان کو چھوڑ دیا یہ نہیں ہے کہ وہ اب اسی طریقے سے چلتا رہے گا نہیں فوراں سے پہلے اس میں رجوع کرنا ہوگا اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورُ الرَّحِيمَ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا میرمان ہے تو اب آپ یہ ذرا گھنا شروع کریں کہ کتنے حرمت والے رشتے ہیں نمبر ون مائیں نمبر دو بیٹیاں نمبر تین بہنیں نمبر چار بھپیاں نمبر پانچ خالائیں نمبر چھے بھتیجیاں نمبر ساتھ بھانجیاں نمبر آٹھ رضائی دودھ کے رشتے سے مائیں نمبر نو ان ماں کی جو اولاد ہے جو دودھ کے رشتے سے آپ کے بہن پائی ہیں نمبر دس ساس ساس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے چاہے رخستی آپ کی اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کے بعد ہوئی ہے نہیں ہوئی یہ دس ہو گئی نمبر گیارہ وہ عورتیں جو آپ کے نکاح میں ہیں ان کی جو اولاد پہلے جو خامند گزر چکے ہیں نا ان سے ہیں بشرتے کے اس عورت کے ساتھ آپ نے اس دوادی تعلق قائم کیا ہے اور پھر ساتھ ہے کہ اگر اس دوادی تعلق قائم نہیں کیا صرف نکاح ہوا تھا اور طلاق ہو گئی تو ان کی اس پچھلی والی اولاد کے ساتھ آپ شادی کر سکتے ہیں اور نمبر بارہ آپ کی بہو جو آپ کے سلبی بیٹوں کی بیویاں ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے آپ کے اوپر حرام ہے اور نمبر تیرہ یہ بھی حرام ہے کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا کیا جائے تیرہ حرمت والے رشتے آئے ہیں بس یہ تیرہ رشتے ہی حرام ہیں باقی تیرہ کروڑ سے زیادہ عورتیں آپ کے لیے لال ہیں یہ نہ کسی کو ٹینشن ہو جائے کہ یہ ابھی رام ہے ابھی رام تو بچیا گڑا ہے صرف تیرہ ہی حرام ہے باقی سب کے سب حلال ہیں اس میں ایک ایکسٹینشن ہے اس کی تفسیر کے طور پر بخاری اور مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام نے فرمایا کہ پھوپی اور بتھیجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے اور خالہ اور بھانجی کو بھی ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے قرآن میں تو صرف آیا تھا دو بہنوں کا تو اگر آپ اس کو دکتے نظر سے دیکھیں نا تو وہ بالکل فٹن بیٹھتا ہے اس کے ساتھ وہ رشتہ چل بھی دو بہنیں اگر نکاح کے انڈر ہوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کی آپس کا جو بہنوں والا رشتہ ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا دو بھائیوں کی شادی دو بہنوں کے ساتھ ہو جائے وہ رشتے چل رہے ہوتے تو وہ ایک خاند اندر دو پہنا آ جانتے ہیں تو تو وہ ڈائیٹ امام میں دو بھائیوں کی شادی آپ دو بہنوں کے ساتھ کرا دیں یعنی وہ آپس میں ہم ظلف ہوں تو وہ مسئیبت بنی ہوئے ہوتے ہیں یا بہنیں جو ہے ڈومینٹ کر جاتی ہیں خاندوں کے پر یہ خاندوں نے وہ دبا لیے ہوتی ہیں تو ایک خاند کے انڈر کر دو بہنیں آ جائیں گے تو کیا بنے گا کیونکہ وہ رسورسز شیئر ہو رہے ہوں گے اسی طریقے سے پھوپی اور بھتیجی اگر ایک جگہ جمع ہو جائیں گے یا خالہ اور بھانجی ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو وہ بھی مسئلہ ہو جائے گا بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ جو رشتے خون کی وجہ سے نسب کی وجہ سے حرام ہیں وہی دودھ کی وجہ سے بھی حرام ہو جائیں گے یعنی جس طرح یہ رشتہ نسب کا ہوتا ہے نا قائم اسی طریقے سے دودھ کے جو بھی رشتے ہوں گے وہ حرام ہو جائیں گے لیکن اس میں یاد رکھیے گا ایک بچے نے دودھ پیا کسی عورت کا تو بس اس بچے کے لیے اس عورت کی اولاد حرام ہوئی ہے اس بچے کے بہن بھائیوں کے لیے نہیں حرام ہوئی کیونکہ اس بچے کے بہن بھائی جو ہے نا وہ اس عورت کے بیٹے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے دودھ تو نہیں پیا وہاں وہ رشتہ یہ ایک سے لوگ پوچھے ہوتے ہیں کہ ادھا ہو جائے گا ادھا ہو جائے گا پائی جی صرف وہ ایک منہ نے جو اور وہ بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک یا دو دفعہ دودھ پینے سے نہیں پانچ دفعہ کم از کم دودھ پیا جائے مختلف اوقات میں تب رزاد کا رشتہ قائم ہوتا ہے تھوڑا دودھ پلانے سے رزاد کا رشتہ قائم نہیں ہوتا پانچ دفعہ کم از کم وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو دودھ سے رشتہ قائم ہونا ہے یہ بھوک کی عمر تک ہے اور ہم آئیشہ کہتی ہے وہ بھوک کی عمر دو سال ہے جو قرآن میں آئی ہے سورة البکرہ میں آج ہم نے پڑھی کہ دو سال تک یعنی دودھ پلانا ہے تو وہ دو سال کے اندر دودھ پی لے وہ بچہ یہ نہیں ہے کہ ایک جوان مندہ دودھ پی لے کسی عورت کا تو وہ اس کا بیٹا من جائے گا تو اسی آسرے ہوتے ہیں سعودی مفتی انہیں فتوے دیتے ہوئے نہیں دیتے ہیں یہاں پہ ایک بھائی آئے وہ ایک عرب کنٹری سے تو وہ کہہ رہتے ہیں ہمارے آفیس کے اندر تو بغیدہ انہوں نے عرب کے علماء سے یہاں میں بھی کئی آلیدیس یہ کہتے ہیں بہت کم سارے نہیں تو کہتے ہیں انہوں نے وہ علماء عرب سے فتوہ لے لیا تھا تو ہماری جو فیمیل یہاں پہ ہیں وہ سارے آفیس کلیگ نے دودھ پی لیا وہ سارے بین بھائی ہیں یہ اس طرح کرنے کے بین بھائی کو بن جائے گا اور آج کا تو چونکہ انجیکشنز ایسے آگئے ہیں کہ یعنی کوئی عورت اگر پریگنٹ نہ بھی ہو تب بھی اس کا دودھ اتر سکتا ہے انجیکشن کے ذریعے شادی شدہ نہ بھی ہو ظاہر ہے وہ ہارمونز ہیں آپ سائنس نے ترقی کر لیے ہارمونز ہی اتار رہے ہیں اگر بینسوں کو ٹیک لگا کے خالی ٹیک لگا کے بھی دودھ نکلا دا ہے کیوں جی اسمان بھائی یہ اسمان بھائی اگلے دنے جگہ دودھ لینے کے لیے گئے تو وہ بینسوں کو ٹیک لگاتے ہیں دودھ اتارنے کے لیے وہ جو اس کا بچڑا وغیرہ تھا وہ مر گیا یا جو بھی ہوا تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ اس دورہ ٹیکہ نہیں صرف ٹیکہ ہی لگا اس میں دوائی نہ ڈالو تو اس نے جیسے خالی ٹیکہ بھی لگا ہے تو دودھ نیچے آ کے دہشت کھا کے پتہ کہ اسمان صاحب تو اڈی دہشت کھا دیئے انہیں کہ ٹیکے دکھا دیئے تو وہ اس نے کہا پہجی تو اسی بڑی مربانی کی تھی ساڑے پیسے بچا لینے پہلے نے ٹیکہ پڑھنا دیں وہ خالی سرینج ہی مارا آنگے پانجر پہ دی تھا سرینج ماری دودھ دینا شروع میرے خیال ہے وہ شاید اس سوئی کی تکلیف یا ڈر کی وجہ سے نا دودھ اتر ہے ویسے تو وہ جو ہے نا وہ خاص ٹیکہ ہے جو دیا جاتا ہے اس کے اوپر میرے علادہ سے ایک کلیپ رکارڈڈ ہے کہ یہ ٹیکے والا دودھ جو ہے اس طریقے سے یہ نجائز ہے کیونکہ یہ میڈیکلی بھی غلط ہے اس دودھ جو آئے گا اور پلس اس بینس کو بھی جس طریقے سے یہ لاغر کر دیتے ہیں اور بعد میں اس کا پھر گوش بھی مارکیٹ کے اندر آتا ہے تو یہ اس مسئلے کو سمجھیں یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا بھتیجی اور پھپی اور بھانجی اور خالہ کو جمع کرنا حرام ہے یہ بخاری مسلم میں قرآن میں صرف آیا تھا دو بہنے تو اس کو سمجھنے کے لیے علماء نے ایک سمپل سا فرمولہ بنایا ہے کہ ہر وہ دو عورتیں ایک مرد کے اندر جمع نہیں ہو سکتی کہ جن عورتوں میں سے ایک کو مرد اگر تصبر کر لیا جائے تو دوسری عورت کے ساتھ اس کی شادی نہ ہو سکتی شادی نہ ہو سکتی ہو مثلا دو بہنے ہیں بہنوں میں سے ایک بہن کو اگر مرد تصبر کر لیا جائے دوسری کو عورتی تو کیا یہ ان دو عورتوں کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے نہیں اچھا پھوپی اور بھتیجی میں سے اگر ایک کو یہ سمجھ لیا جائے کہ بھتیجی مرد ہے تو کوئی لڑکا بھتیجہ اپنی پھوپی سے شادی کر سکتا ہے کوئی لڑکا اپنی خالہ سے کر سکتا ہے وہ تو حرمت قرآن میں آگئی تو جن جس طرح یہ فرمولہ بنتا ہے اس تحت وہ عورتیں جن میں سے ایک کو مرد تصبر کر لیا جائے ہاں آلٹرنیٹیولی ہو سکتی ہیں جس طرح نبی علیہ السلام کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے سیدہ امی کلسوم اور سیدہ رقیہ حضرت عثمان کے عقد میں رہی ہیں ہے بہنیں تھی بیق وقت نہیں تھی بیق وقت یہ والا یہ والا جو رشتہ ہے یہ بیق وقت منع ہے اگر ایک نے طلاق لے لی یا ایک فوت ہو گئی دوسری نے شادی کر لی وہ بالکل ٹھیک ہے اور اس میں میں ایک اشارتاں گفتگو کر لیتا ہوں چونکہ یہ بڑی میرے خیالہ انفرمیٹیو گفتگو رکارڈ ہوگی ہے اس میں کوئی اس سے کوئی لیٹڈ آپ کے دواغ میں کوئی ہے بات تو میں وہ بھی بتا دیتا ہوں میرے تو کوئی بات نہیں چھوڑی ایک ایشو ہے جو مسارحت کے رشتے کے حوالے سے پوچھی جاتی ہے اب یہ کوڑ ورڈ میں ہی میں بات کر رہا ہوں یہ فقہ حنفی میں یہ ایک مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اگر اب یہ چونکہ ایک معاشرے کا بہت بڑا ایشو ہے ہم سے لوگ پوچھتے بھی ہیں بعض وقت واقعی اس طرح کے واقعات رپورٹ بھی ہو جاتے ہیں ہمیں چونکہ ایک ایڈمی میں فون آتے بھی رہتے ہیں اگر کسی شخص نے فقہ حنفی کا مسئلہ میں بتا رہا ہوں آپ کو قرآن و سنت کا یہ مسئلہ نہیں ہے امام بخاری نے بقیدہ صحیح بخاری میں باب باندھ کرنا مساریت کے رشتے کو کنڈم کیا ہے کہ اس طریقے سے کوئی کسی کی بیوی فارغ نہیں ہوتی فقہ حنفی والے یہ کہتے ہیں کہ جی اگر کسی مرد نے ایون غلطی کے ساتھ بھی بھول بلائیے سے شہوت کے ساتھ اپنی ساس کو ہاتھ لگا لیا ہاتھ تو اس کی اپنی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہو گئی جی یہ پیٹ مسئلہ ہے اور بڑے فخریہ بتاتے ہیں اس اعتبار سے کہ یہ پتا جئے یقین کرو تو اڈی پبلک اگر اینج پتا لگنا شروع ہو جانا تو انہوں طلاقہ دے گے تو جانو اپنی بیوی تنیوں نے چڑھنی تو انہوں نہیں انہوں نے چڑھنی جس طرح میں نے ان کا مسئلہ بتایا تھا یہ کہتے ہیں گن پوائنٹ پہ طلاق دلوائی جا سکتی ہے جبکہ قرآن سورہ اندھل میں کہتا ہے تو بیوی کیسے چلی جائے گی اسے کہتا ہے جبری طلاق یہ کہتا ہے نہیں طلاق جبری واقعہ ہو جاتی ہے سر اگر یہ ہونا شروع ہو جائے تو یہی کچھ تو پہلے ہوتا تھا حکمران بنو مئیہ اور بنو عباس کے یہی تو کرتے تھے لوگوں کی عورتیں ہتھیانے کے لیے اگر کوئی کہتا ہے نہیں ہو جاتی ہے تو پھر اس کا علاج میں نے ان کو یہ دی یہ کہتے ہیں بڑا خطرناک کھیل کھیل رہا ہے یہ خطرناک کھیل صرف سمجھانے کے لیے میں نہیں کہتا آپ کریں حکومت کی کسٹڈی میں ان تمام علماء کو ان کی بیویوں کو طلاق درمانی چاہیے گان پوائنٹ میں نہیں حکومت تو ویسے ہی بکی مارے گی ایک کمرے میں جمع کر کے ان کی ویڈیو بنائیں یوٹیوب پہ چڑھائیں بڑے بڑے علماء جو جو یہ کہتے ہیں میں اس فتوے میں قائم ہوں اس کے بعد ان کو باہر نکالیں میں دیکھتا ہوں کون اپنی بیوی چھوڑتا ہے سب کے سب کہیں گے نہیں نہیں یہ تو فتوے ہی غلط تھا ہم اس سے رجوع کرتے ہیں جب تک اپنے اوپر نہ پڑے تو بندے کو یہ فتوے نہیں سمجھ آتے لوگوں کو بتانے کے لیے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے فتوے لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں ایسے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی کئی مرد ہیں ان کو پریشرائز کر کے لوگ بیویوں کو طلاق دلوا دیتے ہیں اس طرح نہیں طلاق ہوتی ہے جب تک اس کی دل میں نیت نہیں ہے طلاق دینے کی تو وہ مساریت کا میں بتا رہا تھا یہ اس طرح کہتے ہیں جی وہ ہاتھ لگایا تو فارغ اس سے بڑی بات وہ کہتے ہیں کہ جی رات کے وقت کوئی مرد اٹھا اور غلطی سے اس کا ہاتھ اس کو نہیں پتا تھا بیوی کی بجائے اپنی بیٹی پہ پڑ گیا تو اس کی بیوی میشہ کے لیے اس پہ رام ہوگی اس دے اگلا بھی خطرناک ورجن سنو اگر کسی سسر نے اپنی بہو کو چھو لیا شہوت کے ساتھ تو وہ بہو اس کے بیٹے پہ ہمیشہ کے لیے رام ہوگی وہ بیٹا پچھا رہ بھار مزدوری کرنے گیا انہوں پتہ ہی نہیں ہے یہ صرف چھونے کی بات ہو رہی ہے سر چھونے کی اسی طریقے سے کسی داماد نے اپنی ساس کو شہوت کے ساتھ چھو لیا صرف چھو لیا تو اس کی اپنی بیوی اس کے اوپر حرام ہوگی اس طرح نکاح فاسد نہیں ہوتے نہ طلاق ہوتی ہے لیکن یہ سارے کے سارے عامال جو ہیں یہ انتہائی کبھی اور عذاب کا مستحق ہیں اگر کوئی یہ کرتا ہے یہ زنا کے مترادف ہیں جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں زبان بھی زنا کرتی ہیں آنکھیں بھی زنا کرتے ہیں پاؤں بھی زنا کرتے ہیں شرم گاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یہ اس طریقے سے کام کرنا یہ میں اس کام کو سپورٹ نہیں کر رہا یہ ذہن میں رکھئے گا لیکن اس کام کی وہ جو سزا بتا رہے ہیں وہ میں کہہ رہا ہوں یہ اس لیول کا جرم نہیں کہ اس کے ساتھ یہ کیا جائے ٹھیک ہے نا تو تازیراً آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں بیسے تو جب کوئی اس طرح کے باقیات تو اس طرح کو پبلکلی تو نہیں بتاتا نا اور بعض وقت کوئی عورتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ان کی نہیں اپنے سسر کے ساتھ یہ ساز کے ساتھ بن رہی ہوتی وہ جھوٹا بلیم لگا کے بھی لدہ مکان لینے کے لیے بھی اس طرح کی عرکتیں کر دیتی ہیں اور بعض وقت جینون کیس بھی ہوتا ہے دیکھیں یہ مساریت کا چونکہ لوگ پوچھتے تھے تو مجھے بڑی دفعہ میرے سٹوڈنٹ نے کہا دی یہ سوال اتنا آتا ہے تو اس کو کہیں بریف کریں تو اب چونکہ یہ ایک محرماتِ عبدیہ ڈسکس ہو رہے تھے اس کے کونٹیکسٹ میں منہ سے ڈسکس کی ہے میں اس پہ کوئی بیودہ قسم کا وہ تھامنیل بنا کے اسے اپلوڈ نہیں کرواؤں گا کنٹرول الفاظ کے اندر ہی یعنی جو ہے نا اسو کریں گے میسیج بھی پہنچ جائے تاکہ آندہ کے لیے اگر کسی نے اس کو ایزے ریفرنس لینا ہے تو اس میں کوئی دلیل کیا ہے دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے سلف میں سے امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ تمام باتیں لکھ کے اس کا رد کیا ہے اچھا وہ کہیں گے یہ تو امام بخاری کا اپینین ہے تو کوئی دلیل دیں دلیل تو آپ نے دینی ہے اپنی چمل کی ہماری دلیل تو یہ قرآن ہے کہ محرماتِ عبدیہ ہیں آیت نمبر 23 سورہ نصہ میں تیرہ اور اسی میں سے آخری کی ایکسٹینشن میں دو بخاری مسلم میں آپ اس کے علاوہ ایک رشتہ ڈیویلپ کر رہے ہیں کہ وہ بھی حرام ہو جائے گی تو وہ آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ کہاں سے حرام ہوئی ہے دلیل تو آپ نے دینی ہے دلیل ہم نے تو نہیں دینی چونکہ آپ نے اسے حرام قرار دی ہے تو دلیل آپ نے دینی ہے حلال تو اپنی اصل میں ہے حلال تو اپنی اصل میں ہے حرام کے لیے دلیل چاہیے کہ آپ بتائیں کہاں لکھا ہے چونکہ دعویٰ تو آپ کہے ہمیں جو اللہ نے حرام بتائیں رشتے وہ بتا دیے قرآن میں بخاری مسلم میں آپ اس کے اندر اپنی طرف سے بھی حرام رشتے ایڈ کر رہے ہیں یا آپ بیوی کے فارغ ہونے کا یا طلاق کا اور راستہ بھی بتا رہے ہیں جو قرآن و عدیس میں موجود نہیں ہیں تو دلیل تو آپ کو پیش کرنی پڑے گی اور پھر کہتے ہیں دس سو قرآن دیسی کتے لکھے ہیں ایڈی وڈی چبل ماری ہے قرآن دیسی تنہی ہو نہیں ایڈی چبلانی کتابی چیز چبل ہوئے گی ایڈی تسی کٹھنی ہے خود سے ایک بات بتاتے ہیں پھر بتاتے ہیں کہاں لکھا ہوا قرآن دیسی میں کیوں یہ لکھا ہوا ہوگا قرآن دیسی نے جو شریعت بیان کی ہے وہ کر دی ہے تو یہ اصول بھی سمجھیں کہ جو دعویٰ کر رہا ہے دلیل اس نے لے کے آنی ہے ہم نے ان کے دعویٰ کو کہا کہ آپ کا دعویٰ باطل اس لیے کہ اگر یہ حرمت کے رشتے تھے تو قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر ٢٠ی میں آ جاتے ہیں بخاری مسلم میں آ جاتے ہیں رزاد کا رشتہ آیا ہے وہ میں نے بتا دیا قرآن میں بھی رزاد کے بارے میں بات آ گئی ہے ٹھیک ہے باقی جو چیز حدیث میں تھی میں نے بتا دی قرآن سے تیرہ وہ بتا دی ہے کہ یہ محرمات ہیں آپ نے جو یہ چیزیں ڈیویلپ کر لی ہیں تو وہ آپ کو بتانی ہوگی وہ ہم نے نہیں بتانی ہوگی ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے